السلام علیکم می یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ امید ہے جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایت سپیشر ریسپی کچھے کیمے کے کباب اور بہت یہ آسان ریسپی بہت آسان طریقے کے ساتھ آپ لازمی اس کو ٹرائی کیجئے بہت ہی مدیدار اور نرم نرم کباب جب آپ کی گیسپس کو کھائیں گے تو خوش ہوئے بغیر رہنہیں پائیں گے میرے چینل کو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے اور سبسکرائب کی دیئے کباب بنانے کے لئے آپ کو کیا کیا جاہیے نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیا ہے دو کلو گوشت بیف کا استعمال کر رہی ہوں گوشت کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے آدھا کلو پیاز دو درکے ٹکرے دو دت لسن کی گھٹھی اور دس سے بارہ ہاری مرچے مسالہ جات میں ہمیں چاہیے بیسن کون فلور کٹی لال مرچ سوکھا دنیا کالی مرچ اور ہلدی پاوڈر لال مرچ پاوڈر نمک ایک ادت انڈا کیمہ کو میں نے بزار سے کیمہ کی مشین سے نکلوا لیا ہے آپ اس کے اندر سارے مسالہ جات شامل کریں اب اس کے اندر انڈا شامل کریں کیمہ کو تمام مسالوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں ہاتھ سے مکس کرنا ہے اب اس کے اندر سرکا اور سراسات شامل کریں یہاں میں نے سب سے پہلے سرکا شامل کیا ہے اس کے بعد میں سراسات شامل کروں گی یہاں میں نے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب کیمہ کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایک گھنٹہ کے لیے رکھ دیں تاکہ تمام مسالے اس کے اندر آپس میں جذب ہو جائیں کیمہ کو رکھئے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کباب کا شیف دیں گے اس کو میڈیم سائز کا شیف دیں گے نہ کہ بہت چھوٹا بنائیں گے نہ ہی بہت بڑا بنائیں گے چھوٹا بنائیں گے تو یہ شریک ہو جاتے ہیں فرائی کے بعد یہ بہت چھوٹے ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں میڈیم سائز کا کباب بنا رہی ہوں اسی طرح ہم سارے کبابوں کو شیف دے دیں گے یہاں میں نے سارے کبابوں کو شیف دے لیا ہے ریڈی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کبابوں کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے اوئل کو گرم کریں گے پھر ہم اوئل میں کبابوں کو ڈروپ کر دیں گے اوئل کا ٹیمپریچر اچھا گرم ہونا چاہیے ایل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ایک منٹ کے لیے ہم اس کی سائیڈ نہیں بدلیں گے ایسے ہی ہم سارے کبابوں کو اوئل میں ڈروپ کرتے جائیں گے ایک منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ بدل دیں گے ایک منٹ بزر چکا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے ان کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں آپ طریقہ دیکھ لیں اس طریقے سے سائیڈ چینج کرنے سے ہمارے کباب ٹوٹتے نہیں ہیں ہم سارے کبابوں کی سائیڈ چینج کر لیں گے گیس کی فلیم کو لوڈ ٹو میڈیم کر دیں گے اب اس کو ہم سلولی سے دو سے تین منٹ کے لیے کک کریں گے تاکہ یہ اندر سے اچھے طریقے سے کک ہو جائیں تین سے چار منٹ میں ہمارے کباب اچھے طریقے سے کک ہو جائیں گے گلاسٹ میں گیس کی فلیم کو ہائی کر دیں تاکہ اندر سے پرفیکٹ گولن کلر آسکے یہ دیکھئے ہمارے کباب پلکل تیار ہو چکے ہیں ڈلیشیس کچھے کیمے کے کباب یہ دیکھئے کبابوں کی فائنل لک آپ کلر دیکھئے کتنا پیارا گولن براؤن کلر آیا ہے گارلک کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے یہ ریسپی میری ماما کی ریسپی ہے آپ اپنے گھر میں اس کو لازمی ٹرائی کی دیئے یہ بہت ہی آسان اور نرم نرم کباب بنتے ہیں یہ بہت ہی ہے ہمارے کباب بنتے ہیں ہمارے کباب بنتے ہیں ہمارے کباب بہت مزیدار کباب تیار ہوں بہت زیادہ سوفٹ بنے ایک ہے اللہ حافظ موسیقی